بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الشافی دوا خانہ کی طرف سے حکیم محمد انوار آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہے آج ایک نئے نسخے کے ساتھ نئے ویڈیو کے ساتھ دوستو آج کا نسخہ بہت ہی اہم ہے یہ قوت با کا مدانہ طاقت کا لا جواب اور اخیری نسخہ ہے جس کو اخیری نسخہ کہتے ہیں جس میں کسی قسم کی کوئی شک و گنجائش نہیں ہوتی لاس سٹیج کا اخیری نسخہ جس میں شک کرنا بھی گناہ ہے یہ کشتہ پارے کا ہے پارے کو کشتہ کرنا پھر اس کو استعمال کرنا ایسا سریع اور اثر اور لا جواب ہے کہ اس کی خوراک کھا لی جائے تو طبیعت میں فورا انتشار پیدا ہو جاتا ہے اور صحبت کرنے پر مجبور کر دیتا ہے جب تک مرد ہم بستری نہ کرے تو اس کو چین نہیں آتا یہ نسخہ بادشاہوں راجوں مہراجوں رئیسوں امیروں کے لیے ہے وہ لوگ اس کو استعمال کرتے تھے اور راز میں رکھتے سے چھپاتے تھے کسی کو بتانا گناہ سمجھتے تھے پرانے وقت کا نسخہ ہے پرانے حکیم بھی اس نسخے سے دولت کماتے تھے اور اس فن کو اپنا عجوبہ ظہر کرتے تھے کسی دوسرے کو اس کی ہوا بھی نہ لگنے دیتے تھے تو دوستو یہ دوستہ نسخہ بتانے کے قابل تو نہیں ہے خیر میں نے تو آپ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کو انتہا کے اخیر نسخے جو مجرب اور کامیاب ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا آگے آپ کی مرضی ان کی قدر کریں یا نہ کریں بنائیں یا نہ بنائیں وہ میری سردردی نہیں ہے میرا کام صرف بتا دینا ہے کہ یہ نسخہ اتنا کام کرتا ہے اس طرح بنتا ہے اگلا کام آپ کا ہے آپ بنائیں یا نہ بنائیں فیدہ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں یہ آپ پر مناصر ہے تو اسی طرح یہ لا جواب نسخہ جو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو غور سے سننا ہے ویڈیو کو سلپ بھی نہیں کرنا ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرنا ہے اور ویڈیو کو اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کرو اس میں آپ کا کچھ نہیں جاتا ہوں میں آپ کی خاطر اچھے اچھے نسخے لے کر آتا ہوں تو آپ میری حفظ لفظائی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کرو نہ آنے والے دوستوں سے گزارش ہے تو کچھ دوستوں نے کل مجھے کمنٹ کیا تھے کہ آپ جو نسخے بتاتے ہو وہ محنت طلب ہوتے ہیں اتنی محنت ہم نہیں کر سکتے تو دوستوں میں آج آپ کو بتانا جاتا ہوں کہ اگر آپ محنت نہیں کر سکتے تو آپ نسخے بنانا پھر چھوڑ دیں یا حکمت کے نسخے بناتے ہو یا کیمیاگری کے نسخے بناتے ہو وہ پھر چھوڑ دو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا ہمیشہ ہمیں حکمت کے نسخے اور کیمیاگری کے نسخے وہی کام کرتے ہیں جن پر محنت کی جائے محنت کرنے کے بعد ہی کچھ حاصل ہوتا ہے بغیر محنت سے کچھ نہیں حاصل ہوتا ادرک سے پیاز سے یا لیسن سے مردانہ طاقت تو نہیں آسکتی اگر ایسے نسخے میرے پاس بھی بہت سے پڑے ہیں وہ بھی میں آپ کو دے سکتا ہوں لیکن فائدہ نہ ہوگا تو پھر آپ بعد میں گالیاں دیں گے اور حکیموں کو کہیں گے کہ یہ حق یہ ٹھگ اور سب بکواس کرتے ہیں تو اسی وجہ سے میں نے سوچا ہوا ہے شروع سے چینل بنانے سے پہلے کہ اگر کوئی نسخہ اچھا ہوگا تو آپ کو بتاؤں گا جو نسخہ کام کرتا ہوگا وہی بتاؤں گا تو اسی طرح یہ نسخہ ایک لا جواب اور میرا مجرب اور میرا خاص و خاص طوفہ ہے آپ دوستوں کے لئے آپ اس کو ضرور بنائیں فائدہ اٹھائیں اور ہمارے حق میں دعا کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تو جلتے ہیں ویڈیو کی طرف تحریف اس نسخے کی بہت زیادہ ہے لیکن میں وقت کے قلت پر تحریف پوری نہیں کر سکتا تحریف آپ خود کریں گے جب اس کو بنائیں گے استعمال کریں گے تو پھر آپ تحریف کرنے پر خود مجبور ہو جائیں گے تو لگے سن لو دوست کا کیا ہے یہ پارے کا کشتہ ہے پارے کو کشتہ کرنا ہے اور کیس طرح کرنا ہے یہ سب کچھ آپ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں اس کا طریقہ کیا ہے اور کیس طرح یہ بنتا ہے دوستو آپ نے پارا لے لینا ہے ایک طولہ پارا لے لینا ہے مصفی صاف کیا ہوا پارا صاف کرنے کی ترقیب پہلے میں کوئی بار بتا چکا ہوں جو نئے دوست ہیں اگر ان کو صاف کرنے کا پتہ نہیں ہے تو وہ اس میرے چینل پر پارے کو مصفی کرنے کی ویڈیو ہے تو وہ ویڈیو میں آپ کو ویڈیو کا لینک بھی اس ڈسکرپشن میں دے دوں گا پارے کو مصفی کرنے والی وہ بھی آپ دیکھ کر پارے کو مصفی کر سکتے ہیں پارا ایک طولہ لینا ہے مصفی مصفی کر لیں پھر اس کا وزن کرنا ہے ایک طولہ ہونا چاہیے تو ایک طولہ پارے کو مصفی کر کے وزن کرنا ہے اس کا مصفی ایک طولہ پارا ہونا چاہیے اس میں ایک ماشا ایک ماشا ایک گرام ورک تلا یہ نسخہ کچھ مہنگا پڑے گا لیکن مہنگا نہیں پڑے گا اتنا مہنگا نہیں پڑے گا یہ نسخہ اس لیے کوئی تھوڑا سا مہنگا ہے کیونکہ اس میں ایک گرام ورک تلا شامل کر رہے ہیں تو یہ اس کی ایک خوراک جو ہے تیس پچی چھبیس روپے کی ایک خوراک بنے گی کوئی اتنا مہنگی تو نہیں ہے لیکن پہلے بنانے میں تھوڑا مہنگا لگتا ہے کیونکہ اس میں ورک تلا لازمی ڈالنا ہے ورک تلا کا وزن ایک گرام ہونا چاہیے ایک پارے تولے میں تو اس کو کھرل کرنا ہے اس کو کھرل کرنا ہے ان کو دونوں کو ملانا ہے پھر آپ نے آپ کھٹ کلبوٹی کھٹ کلبوٹی حکیم لوگ جانتے ہیں اور کیمیہ گھر والے بھی جانتے ہیں یہ نسخہ جو پارے علم میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دونوں چیزوں پر کام کرتا ہے خوراکی بھی ہے اور کیمیہ گری پر ابری کام کرتا ہے اجسادی بھی ہے اور اجسامی بھی ہے آگے آپ کی قسمت کھٹ کلبوٹی کا پانی کھٹ کلبوٹی کا پانی نکال کر اس میں کترہ دو دو کترے ڈالتے جائیں اور کھرل کرتے جائیں تین دن آپ نے کھرل کرنا ہے تین دن تین دن کھرل کرنے کے بعد دیکھیں کہ گولی بندنے کے قابل ہو گیا ہے گولی بند جاتی ہے تو ٹھیک ہے اگر گولی بند نہیں جاتی تو پھر اور کھرل کریں جب گولی بندنے کے قابل ہو جائے گولی بند جائے تو پھر آپ نے اس بوٹی کھٹ کلبوٹی کے پانی سے کھرل کرنا بند کر دیں بند کرنا ہے اس کے میں بند کر دیں بعد میں آپ نے کیا کرنا ہے گولی کو کیلے کے درخت کا ایک ٹکڑا لے لینا ہے کیلے کا درخت کا جو ہے نا ترنے کا کیلے کا درخت ہوتا ہے اس کے ترنے کا آپ نے ایک ٹکڑا لے لینا ہے ایک گز کا جو ہے نا وہ ٹکڑا ہو ایک گز کا ترنہ جتنا بھی موٹا ہو وہ ٹھیک ہے لیکن اس کا جی لمبائی ہے وہ ایک گز ہونی چاہیے ایک گز تو اس کو اوپر سے درمیان اوپر سے اس کو کھوڑنا شروع کریں جب سراخ کسی چھوڑی سے یا چاکو سے یا کسی چیز سے اس کو کھو دیں اور نصف تک سراخ پہنچا دیں جب نصف کے قریب پہنچ جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے وہی بوٹی کھٹکل بوٹی جس کا آپ نے پانی نکاکل کھرل کیا تھا اس کا آدھ پاؤ کا نقدہ بنائیں اس بوٹی کو کوٹیں اس کو وزن کریں آدھ پاؤ ہونی چاہیے پھر اس کو کوٹیں کوٹ کر اس کا حلوہ بنائیں جب حلوے بننے کے قابل ہو جائے تو پھر اس کا گولہ بنا کر درمیان میں یہ ٹکیا ڈال دیں درمیان میں یہ پارے اور تلہ کے ورک والی جو ہے سونے کے ورک والی جو ہے ٹکیا وہ ڈال دیں درمیان میں اس کو جہاں سراخ کیا ہے تو آپ نے اس سراخ میں ٹھونس دیں اوپر سے وہ کیلے کا نکلا ہوا جو گودہ ہے جو آپ نے پہلے نکلا تھا جو خارج ہوا تھا سراخ کرنے سے وہ ڈال کر دونوں طرف سے پھر آپ نے اس کو گل حکمت کر دینا ہے دونوں طرف سے جس کے سرے ہوں گے نا سرے کے دونوں طرف سے آپ نے گل حکمت کرنا ہے باقی حصے پر گل حکمت نہ کریں تو کوئی حرج نہیں جو سرے ہیں سرے ہیں ان کے دونوں دونوں حصے سے سر کے لمبائی والے ادھر سے بھی ادھر سے بھی دونوں کو اچھی طرح سے گل حکمت کر دینا ہے اور خوشک کرنا ہے جب خوشک ہو جائے تو ایک گڑھے میں جو ہے نا جو ایک فٹ زمین کے نیچے ایک گڑھا کھو دیں ایک فٹ گہرا کھڑا ہو ایک فٹ ایک فٹ ڈیٹھ فٹ گڑھا کھو د کر تو اس کو اس میں وہ جو ہے نا آپ نے لمبے رخ جس طرح ہے وہ اس کو لٹا دیں اس کے اوپر بھی نیچے بھی جو ہے نا اوپلے دستی اوپلے جو گبر کے اوپلے ہوتے ہیں وہ بھر کر آگ لگا دیں وہ بھر کر آگ لگا دیں جب دیکھیں کہ آگ تھنڈی ہو گئی ہے بالکل نرم ہو گئی ہے تھنڈی ہو گئی ہے تو پھر آپ نے نکال لینا ہے نہایت آسانی سے اور ایسگی سے آپ نے اس کو اس راک سے اس کو نکالنا ہے نہایت ہی امدہ ہوگا سفید اور ہلکہ گلابی رنگ بھی ہوگا اگر گلابی نہیں ہوگا تو پھر کام نہیں کرے گا سفید ہوگا اور ہلکہ گلابی بھی ہوگا باوزن ہوگا جس طرح آپ نے اس کا وزن کیا گا اگر وزن ہوگا وہ کم تھوڑا سا بھی کم نہیں ہوگا باوزن ہوگا تو اس کو سنبھال کر رکھ لیں یہ آپ کا بس قوت با کا خزانہ اور کیمیا کا خزانہ دونوں چیزیں دونوں چیزوں کی چابی آپ کے ہاتھ میں آگئی ہے تو یہ چیزوں کو پھر فیدہ کرے گا جریان جریان باہ کے لیے جریان کے لیے اور آتشک کے لیے بھی جزام کے لیے بھی اور زوفِ میدہ کے لیے بھی یہ ان چیزوں کے لیے اکسیر ہے نہ مردی سستی انی بیکار جو کسی کام کرنے ہیں جو مرد کی اپنے آپ کو مرد کہلانے کے لیق بھی نہیں قابل بھی نہیں اس کو ہشیار اور قابل مرد بنا دے گا ایسا مرد بنا دے گا کہ اس کا اندر طاقت کا سمندر تھاٹھے مارنے لگ جائے گا فکاتے ہی انتشار پیدا کر دے گا اور انتشار اتنا پیدا کرے گا کہ اللہ امان ایسا لوجب مجرب نسخہ ہے اور اکسیرال اجساد اور اکسیرال اجسام ہے دوسرے کیمیا کروالے لوگ آپ اپنی اس کو اپنی ظہرانات کے مطابق جہاں استعمال کرنا چاہیں استعمال کر سکتے ہیں ویڈیو لمبی ہو رہی ہے آگے بھی اس کی طریف تو میں نے کرنی تھی لیکن ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو آپ دوستوں سے جیزا چاہتا ہوں اگر کسی چیز کی سمعنا یہ ہو تو ویڈیو میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ہاں آئی ایک چیز آخری بات یہ اس کی خوراک خوراک اس کی دوستوں نصف چاوال ہے آدھا چاوال آدھا چاوال اس کی خوراک ہے آدھا چاوال سے دو چاوال تک استعمال کر سکتے ہیں لیکن آدھا چاوال استعمال کریں جو لوگ زیادہ استعمال کریں گے تو وہ پھر نقصان ہو جائے گا آدھا چاوال استعمال کریں مکھن کے ساتھ مکھن میں لپیٹ کر آدھا چاوال نکالیں مکھن میں لپیٹیں لپیٹ کر اس کو نگل جائیں اور اوپر سے دودھ پی لیں بس یہ اس کا استعمال ہے اور یہ اس کا طریقہ ہے اور یہ سب کچھ ہے آپ بنائیں اور فائدہ اٹھیں اور ہمارے حق میں